بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ایم دیمور پردیسی اڈاب پریمیر کے کمپلیٹ کورس کے بعد آپ کی خدمت میں آٹو کیٹ کا کورس لے کر حاضر ہوں کیونکہ اڈاب پریمیر کے آخری لیسن میں میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ میں آفٹر افیکٹ یا آٹو کیٹ کا کورس کرواؤں تو مجھے زیادہ اتار آٹو کیٹ کی روکیسٹ آئی ہیں تو اسی کو مدر نظر رکھتے ہوئے میں آٹو کیٹ کا کورس سٹارٹ کروارہا ہوں آٹو کیٹ ایک اس طرح کا سافٹ ویر ہے کہ آپ اس میں میپ بنا سکتے ہیں کسی بھی چیز کو ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹو ڈی میں اور ٹری ڈی میں زیادہ تر یہ گھر وغیرہ بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے اور اس کی مختلف فیلڈ ہیں آپ جس فیلڈ میں ہوں گے وہی فیلڈ یوز کر سکتے ہیں سیول والے اسے گھر بنانے اور سڑکیں وغیرہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں مکینیکل والے مشینوں پرزے اور اس طرح کی دوسری چیزیں الیکٹریکل والے اپنے اسٹرومنٹ ریزائن کرتے ہیں تو میں آپ کو سیول انجینر کے بارے میں بتاؤں گا آٹو کیٹ کے کورس میں تو آپ وہ کیسے یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ آٹو کیٹ ڈاؤن لوڈ کریں میں نے لنک ان کا ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم یوز کیسے کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے جہاں پر ڈاؤن لوڈ کیا ہے وہاں پہ جائیں اور اس کو انسٹالیشن انسٹال کریں دیکھتے ہیں اس کو انسٹال کیسے کرتے ہیں آٹو کیٹ اوپن کریں یہاں پہ آپ کو ایک سیٹ اپ کے نام کی فائل نظر آگی اس پہ ڈبل کلک کر دیں آٹو کیٹ میں لوگ زیادہ تارے انٹرسٹ نہیں لگتے ہیں یہاں سے یس کریں کیونکہ میں وین وینڈو سیون یوز کر رہا ہوں کیونکہ یہ علیہ دا فیلڈ ہے آٹو کیٹ کی زیادہ تر ہمارے دوست جتنے ہیں وہ زیادہ تر اڈا فوٹشاپ اور ویڈیو مکسنگ کا شوق رکھتے ہیں تاکہ اپنی پکچر کو بہتر لوگ دے سکیں تو یہ ایک علیہ دا ساوٹ ویر ہے اس میں زیادہ تر لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے لیکن بہت ہی اچھا ساوٹ ویر یہاں سے نیسٹ کریں یہاں سے آئی ایکس اپ نیسٹ کریں اور سیریل نمبر آٹومیٹکلی اس میں انسٹال ہے یہاں سے نیسٹ کریں اور یہاں سے ان میں سے کوئی چیز آپ نہ چھیڑیں یہاں سے نیسٹ کر دیں یہاں سے ایک ٹائپیکل کسٹم کمپیکٹ فول وہ آپ کی اپنی چوئس ہے میں کمپیکٹ کرتا ہوں نیسٹ کر دیتا ہوں اور یہاں سے آپ پھر نیسٹ کر دیں نیسٹ بیک کریں اگر یہ دیکھیں دسپلی دی آٹو کیٹ اگر آپ اپنے دیکس ٹاپ پہ شارٹ کٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو چیک رہنے دیں نہیں تو انچیک کر دیں میں رکھنا چاہتا ہوں نیسٹ کر دیتا ہوں نیسٹ اور اس طرح آپ کی انسٹالیشن شروع ہو جائے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آٹو کیٹ کی ایک فیلڈ الائدہ ہے لوگ اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے کیونکہ اس میں انچ اور فٹ یوز ہوتے ہیں اگر آپ نے لمبائی وغیرہ دینی ہے لینٹ وغیرہ وہ انچوں یا فٹوں میں دیں گے تو اس لیے لوگ یہ زیادہ تر اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے اور اس کو یوز نہیں کرتے لیکن انشاءاللہ میں آپ کو بہت ہی ایزی لیے سافٹ ویر آپ کے خدمت میں پیش کروں گا تاکہ آپ ایزی لیے سمجھ سکیں آپ کچھ نہ کچھ اس میں کر سکیں تو میں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے ویڈیو اور دو ٹریننگ میرا پیج بھی ہے بہت سے لوگوں نے لائک کیا ہوا ہے تو گروپ میں نے اس مقصد کے لیے بنایا کہ اس میں آپ جو جو کچھ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بہت سے بھائی ہیں بہت ہی اچھی ڈیزائننگ ویب ڈیزائننگ گرافک ڈیزائننگ اور بہت سے کام کر سکتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا ڈیٹا اور اپنا کام وہاں پہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی مدد مل سکے میرے گروپ میں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پوسٹ نہ لگائیں پوسٹ لگائیں لیکن کوئی آپ پویٹری یا دوسری اس قسم کی چیزیں پوسٹ نہ لگائیں آپ اپنے چینل کا لنک دے سکتے ہیں اپنے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اپنا ڈیٹا دے سکتے ہیں دوسرے لوگوں کو وہاں پہ شو کر سکتے ہیں کہ آپ کس چیز میں مہارت رکھتے ہیں اس پر آپ کوئی قید نہیں آپ جتنا مرچے چائیں شیئر کریں کوئی آپ کو بینڈ نہیں کیا جائے گا لیکن جب آپ پویٹری یا دوسری چیزیں آپ لگاتے ہیں اس سے گروپ کا فائدہ نہیں رہتا دوسرے اس طرح کے گروپ میں نے بہت سے بنائے ہوئے ہیں اور دوستوں نے بھی بنائے ہوں گے ان میں آپ وہ چیزیں شیئر کریں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے یا اس طرح کا گروپ ہوتا ہے اس میں صرف آپ وہی چیزیں لگائیں جسے ریلیٹڈ گروپ ہو امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے آٹوکیٹ کے انسٹالیشن جاری ہے اگر آپ کسی اور چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں یا ٹیٹوریل آپ کو چاہیے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمیٹس کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ جلد ہی وہ ٹیٹوریل آپ کے روکیسٹ ٹیٹوریل اپلوڈ کر دوں گا ہمارے پاکستان میں بہت سے ہمارے دوست ایسے ہیں کہ ان کو بہت کچھ آتا ہے لیکن وہ دوسروں کو بتانے کے لئے راضی نہیں ہیں میں ایک بات بتاتا چلا جاؤں کہ آپ جتنا دوسروں سے علم شیئر کریں گے آپ کے علم میں اتنا ہی اضافہ ہوگا اس سے آپ کے علم میں کوئی کمی نہیں آئے گی شاید کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو بتائیں گے تو وہ ہمارے سے زیادہ سیکھ جائے گا اور ہمارے علم میں کمی آ جائے گی ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے آپ کو پاسٹیف سوچ رکھیں تاکہ دوسروں کو زیادہ سے زیادہ علم ملے اب میں خود کوئی پرفیشنل یوزر نہیں ہوں کسی بھی چیز میں میں تھوڑا سا کہیں سے پوچھ کے تھوڑا سا کہیں سے پوچھ کے آپ کی خدمت میں ٹیٹوریل بناتا ہوں تاکہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں اور میرے دوست بہت سے مجھے جانتے ہوں گے جن سے میں پوچھتا رہتا ہوں سید تلہ میرا پارٹنر ہے حالانکہ بہت ہی چھوٹی عمر کا ہے ابھی لیکن ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام کر لیتا ہے بہت سے چیزوں میں وہ ایکسپرٹ ہے اور میرے بہت سے دوست ہیں جن سے میں وقتاً فوقتاً مدد لیتا رہتا ہوں اور وہ مجھ سے لیتے رہتے ہیں کیونکہ کمپیوٹر ایسی چیز ہے اس میں کوئی نہ کوئی چیز چھوٹا سا کام ہوتا ہے وہ آپ سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے لیکن آپ کو دوست کو پتا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ اس مشکل سے نکل جاتے ہیں تو ہماری انسٹالیشن جاری ہے ہماری انسٹالیشن مکمل ہونے والی ہے اور ہماری انسٹالیشن مکمل یہاں سے آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں میں انچک کرتا ہوں اور فینش کرتا ہوں یہ ایکسپرکس ٹول اب انسٹال کرے گا یہاں سے آپ نیکسٹ کریں آئی ایکسپ نیکسٹ کریں اور میں آٹوکیڈ میں آپ کو بیسک کمانڈ جتنی یوز ہوتی ہیں تقریباً ایک سو دو کمانڈ ہیں میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کمانڈ یوز کرواؤں تاکہ ہم ہر کمانڈ سے ٹیچ کریں کہ کون سی کمانڈ کس کام کے لیے یوز ہوتی ہے آٹوکیڈ دیکھنے میں بہت ہی مشکل سافٹ ویر لگتا ہے لیکن یوز کرنے میں ایزی ہے بس آپ کو تھوڑی سی مشکل ہوگی سٹارٹ میں اور یہاں سے آپ فینش کر دیں اور اس طرح آپ کو آٹوکیڈ انسٹال ہو جو گا ہے ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو ریجسٹر کیسے کرنا ہے جو میں نے لنک دیا ہے اس میں تو لسائنس فائل ہے آپ جہاں سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یہ آپ کے پاس جہاں سے ہے اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا آٹوکیڈ کو میں آئیکن پر کلک کرتا ہوں آٹوکیڈ آپ کا اوپن ہو رہا ہے یہ آپ نے جو ایکس پر ایکس ٹول انسٹال کیے تھے وہ ہیں یہاں سے کلوز کر دیں کلوز میرے سے اس نے ایکٹیویشن نہیں مانگی میرے سے اس نے ایکٹیویشن نہیں مانگی شاید اس نے آٹومیٹکلی ریجسٹر کر دیا تو آٹوکیڈ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سو بتا دوں آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اس کو ٹائٹل بار کہتے ہیں اس کو مینیو بار کہتے ہیں اس کو سٹینڈر ٹول بار اور یہ آپ کو جتنی نظر اس کو اوجیکٹ پراپٹیز کہتے ہیں اور یہ ڈرائنگ ایریا ہے آپ کا سکورل بار یہاں سے کمانڈ ونڈو یہ کمانڈ ونڈو ہے آپ کی ساری کمانڈ ونڈو یہ مارڈل لے آؤٹ ہے کہ آپ کسی بھی شکل میں اپنی جو آپ چیز تیار کر رہے ہیں اس کو دے سکتے ہیں اور یہ آپ کی فلوٹنگ ٹول بار ہے اور یہ یو سی ایس آئیکن ہے آپ کا اور یہ مختلف آپ کے آپشن ہے یہاں سے آپ وقتاً فوقتاً ان کو یوز جب کرتے ہیں تو ان کو آن آف کرتے رہتے ہیں پوسنیپ پولر ٹریکنگ گریب بہت سے اس طرح تو سب سے پہلے جو ہم کمانڈ یوز کر رہے ہیں اس کو یو این کہتے ہیں یو این آپ ٹائپ کریں گے یہاں پہ آپ دیکھیں یو این ٹائپ کیا ہے اس کے بعد انٹرپریس کریں یو این میں نے اس لیے ٹائپ کیا ہے کیونکہ اس سے آپ نے اپنے یونٹس سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کنج یونٹس میں کام کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کلک کریں انجینرنگ میں یوز کرنا چاہتے ہیں ڈیسی مائل سائنٹی فیک اور اس طرح کے میار ٹائپ کی ٹیکچر یوز کرتا ہوں اور یہاں سے ون بائی فور انچ کر دیتا ہوں اور اوکے کر دیں اور یہ آپ کی لائن ہے اور اس طرح کنسٹرکشن لائن ان کو ہم یوز کریں گے لائن کمانڈ ہے اس کی ایل یہاں آپ پہ ایل ٹائپ کریں تو آپ کی کمانڈ سیلیکٹ ہو چکی ہے یہاں پہ کلک کریں یہاں اور یہاں نیچے آپ کوئی بھی کچھ بھی ٹائپ کر لیں اتنی لائن آپ کی ڈراؤ ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے پانچ انچ کی لائن ڈراؤ کیا ہے یہ دیکھیں ابھی پانچ انچ اوپر کی طرف یہ دیکھیں جہاں میں نے جان سی ڈریکشن دی تھی اسی ڈریکشن میں میں ڈریکشن اپنی سیدھی کرتا ہوں کنٹرول زیٹ یہاں سے پھر پانچ انچ انٹر اور اسی طرف پانچ انچ انٹر یہاں پہ انٹر یہ دیکھیں یہاں پہ کلک کریں اور یہاں انٹر کر دیں اس طرح آپ نے ایک پریکٹانگولر بنا لی صرف سادق لائن کو یوز کرتے ہو ابھی ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے اگلے پارٹ میں کہ ہم کیسے کوئی بھی چیز ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹوڈی میں اور ان میں مختلف چیزیں کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اور دوسری کمانڈ کو ہم یوز کریں گے سائٹ پہ یہ جتنی ہیں سرکل وغیرہ اور اس طرح ہم پھر ڈریکٹلی کوئی پلارٹ وغیرہ یا کسی ہوں کو ڈیزائن کریں گے تھنکس فار وچ